ویلکم کرتی ہوں قرآن کی آیت بنی اسرائیل کی آیت نمبر اٹھارہ نحمد و نسلی اللہ رسولِ الکریم ام آباد دیکھ لو کتنے نسلے ہیں جو نو کے بعد نو علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوتے ہیں اب تب یہاں پہ نو علیہ السلام کی نیشن کی بات ہو رہی اور اس کے بعد کتنے نیشن کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دیسٹروئے کرے تیرے رب کے اپنے بندوں کے گنہوں سے پوری طرح خبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آویر ہے جو بھی ان لوگ گناہ کر رہے ہیں اور جو بھی ہے اور اللہ تعالیٰ دو صفتہ اللہ تعالیٰ کے قبیرم وسیرہ اللہ تعالیٰ قبیرم بھی ہے قبر مطلب ہیز آویر اور بسیر کیا ہے دیکھنے والا بھی ہے تو بکم احلق نہ اور کتنی احلق نہ ہلاکت سے ڈسٹروئے کرے من قرونی قرون کیا ہے قرن کی جمع ہے مطلب بستیوں کے لیے آتا ہے سٹیز کے لیے نیشنز کے لیے من بادی نو مطلب نو علیہ السلام کے بعد کئی نیشنز ہے جس کو ڈسٹروئے کرے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وقفہ بھی ربی کا اور اللہ تعالیٰ بتاریں کہ تیرے رب اپنے بندوں کو گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے تو جو بھی ان لوگ کے گناہ ہیں بھی زنو بھی کیا ہے زمب سے ہے اور عباد ہی اپنے بندے جو اللہ کے بندوں کی بات پور رہے کہ تم لوگ جو بھی گناہ کرے تھے اس کے وجہ سے اللہ ازاویر اور خبیرم بصیرہ تو اللہ نوز ہم سمجھتے نا کوئی چیز ہم لوگوں سے چھپا رہے ہیں تو وہ ہائٹ ہو جائیں گی چھپ جائیں گی نہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس سے ان کی ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا گناہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو اللہ نوز ہے تو ہم کوشش کرنا چاہیے کہ اچھا